اسلام علیکم یوٹیوم فیبنی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اب میں بنا رہی تھی چلی چکن اور آلو مکس تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو عدد آلو لیے تھے ان کو اچھے سے واش کر کے اس سیپ میں میں نے کٹ لیا تھوڑا سا ہم یہاں پہ چھٹکی کے برابر یا حس پہ زائی کا نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم کارن فلوڈ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مکس کر دیا اب یہاں پہ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی تھے گرم گرم آئل میں ہم جو ہے اپنے آلو جو ہم نے چپس بنا گے کٹیں تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے یوں ایک ایک کر کے آپ نے ایڈ کرنا تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں اور اچھے سے بن جائے فرائز ہماری بن کے ریٹی ہو گئی ہیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا بونلس چکن لیا تھا اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا اب اس کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے آئل میں ہم نے اور تھوڑا سا چھوٹکی کے برابر نمک یا ہس پیزا کا نمک اور لال مچ پاوڈر ڈالا ہے میں نے اور تھوڑا سا جو ہے وہ کٹی بھی لال مچ ڈالیا ہے اس کو پکا لیں گے گلا لیں گے اب یہاں پہ لیسن ادھرکہ پیسٹر کریں گے تھوڑا سا اور اس کو کچھ دس سیکن کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو کٹ لیا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا میں نے دو منٹ کے لیے مطلب سٹر فرائی کیا اب یہاں پہ تھوڑا سا سویا سوز تھوڑا سا کیچپ اور تھوڑا سا چلی ساوز اٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے آپس میں اچھے سے فلم کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے آپ کا جو ہے یہ مسالہ وہ جلے نہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں نے کارن فلو لے کے اس کو پانی میں مکس کیا تھا اس میں تاکہ گاڑا سا مارا جب وہ تھک سا پیسٹ بن سکے اس ٹیج پہ آپ نمک بھی ٹیسٹ کر لیں اگر کم ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ آپ اس کو مزید ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہم نے چیزیں فرائی کی تھی چیکن اور آلو ان کو اس میں ڈال دیں گے سارے چیزوں کو ایڈ کر دیا ایوین سام چیزوں کو جو آپ اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے بیلنس ہو جائے اور ہم جو ڈش تیار کر رہے ہیں وہ ایک زبردست ہی ہماری ڈش بن کے تیار ہو جائے بہت جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے بہت ہی زبردست بہت مزیدار کسی کو اگر کریونگ ہو رہی ہے کھانے کی اور کچھ بنا ہوا نہیں ہے تو آپ فوراں سے جھڑ پڑ سے یہ ڈش تیار کر سکتے ہیں اور مزے سے آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں آپ بے شک اس کو چاول کے ساتھ انجائے کریں یا پھر آپ اسی طرح سے خالی چمچ کے ساتھ اس کو کھائیں دونوں سے کہ اس سے آپ کو بہت مزا آئے گا وہ آپ کی مرضی ہے آپ کی چوائس سے جیسے بھی آپ اس کو تیار کرنا چاہیں تو ہمارے جو ڈش تھی وہ آلموس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب تھوڑا سا میں نے اس کو فلیم کو تیز کی ہے ہماری ڈش تیار ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو پلیر میں نکال لیا اور ابھی اس کو ہم نے ٹیسٹ کی ہے دیکھنے میں بہت زبردست بہت پرفیکٹ بنی ہے اور ٹیسٹ مریس سے بھی زیادہ زبردست بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کا فیل بیک جو ہمیں شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ